میرا سوال یہ ہے شیخ سے میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی الاستثناء میں اجماع ہے تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اجماع کچھ ہے اس اجماع کے پیچھے کیا ہے وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا اور بہتر ہے طریقے سے بھئی الاستثناء کے بات کر رہے ہیں یہ عقد استثناء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے معدوم سے منع فرمایا ہے یعنی کوئی ایسی چیز بیچنا جس کا ابھی وجود نہیں ہے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے معلی املک سے منع فرمایا ہے بے معلی املک کا مطلب ہم کوئی ایسی چیز بیچ دیں جس کے اب ابھی ہم مالک نہیں ہیں ہم اس کو بیچ دیں تو اس کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز بیچنا جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں یا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے یا تو وجود ہے لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو ایسی چیز کو بیچنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے لیکن کچھ مسائل میں ایکسپشن آیا ہوا ہے اس کے سنائی صورتیں ہیں جیسے انہی میں سے ایک ہے بے سلم بے سلم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سامان خرید رہے ہیں لیکن وہ سامان ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سامان چاہیے فلا اس اس طرح کا سامان ہونا چاہیے پورے اوصاف اس سامان کے ہم اس کو بتاتے ہیں اور باقیدہ تاریخ وغیرہ بھی تیہ ہو جاتی ہے کہ فلا تاریخ کو آپ ہمیں دیں گے اور اتنی کوائنٹیٹی میں دیں گے ایسے ایسے وہ سامان ہوگا اور قیمت وغیرہ سارا سارا معاملہ جو ہے تیہ ہو جاتا ہے اور ہم قیمت جو ہے پہلے ادا کر دیتے ہیں قیمت پہلے ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا تو مجھے سامان ہو ڈیلیور کرے گا اس کو بے سلم کہتے ہیں اسی بے سلم سے ملتا جلتا ایک معاملہ ہے جس کو عقدِ استثناء کہا جاتا ہے عقدِ استثناء کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی آدمی سے یہ طلب کریں کہ آپ میرے لئے فلا سامان بنائیے جیسے کوئی لکڑی کا سامان لو ہے یا جن سامانوں میں سناعت کا دخل ہوتا ہے استثناء سناعت سے ہے جس کو ہم اردو میں سناعت بولتے ہیں یعنی جن چیزوں میں سناعت کی ضرورت ہوتی ہے ہم کسی سے وہ سامان طلب کریں کہ آپ ہمارے لئے اس کو بنائیے اور ہم اسے بتائیں کہ یہ سامان ہمیں اتنی کوائنٹیٹی میں چاہیے ایسے ایسے چاہیے سارے اوساف اس کو بتائیں اور وہ آدمی وہ سامان بنانے کا کام وہ خود کرتا ہو اس کے پاس اپنی فیکٹری ہو اپنے ہاتھ سے بناتا ہو یا مزدور رکھ کے بنواتا ہو یعنی وہ خود بناتا ہو ایسا نہیں جو خرید کے کہیں سے لا کر کے دے گا وہ خود بناتا ہو اس کو تو ہم اس سے یہ طلب کریں تو ظاہر ہے وہ فوراں تو دے نہیں پائے گا وہ ایک تاریخ دے گا آپ کو اب ایسی صورت میں ہم اس سے ایسا سامان خرید رہے ہیں جو سامان ابھی موجود ہی نہیں ہے بنائے گا لیکن یہاں پہ شریعت میں ایکسپشن ہے کہ یہ بے جائز ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سامان ایسا ہونا چاہیے جس میں اس آدمی کی صناعت کا دخل ہو ایسا نہ ہو کہ وہ سامان کئی سے خرید کے لا کر کے دے دوسری بات اس کے تمام اوصاف متعین ہوں بعد میں کسی جھگڑے اور اختلاف کی گنجائش نہ بچے تیسری بات یہ کہ اس کی پوری قیمت دے دے پہلی مجلسی میں چاہیں تو کچھ قیمت دے دے چاہیں تو کچھ بھی نہ دے تینوں صورتیں جائز ہیں عقد استثناء میں اور یہ خالص ایکسپشن والی صورت ہے ہماری شریعت کے اندر اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے ظاہرے بہت سارے سامان ایسے ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حضاب سے بنی مال لیجئے ہمیں فرنیچر کی دکان میں گئے ہم کوئی فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے چاہتے ہیں اس کا سائز اور اس کا ڈیزائن سب اپنے حساب سے ہمیں چاہیے اور وہ دکان کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اس سے طلب کریں فلا سائز کا فلا کوائنٹیٹی میں فلا ڈیزائن کا فلا لکڑی کا ایسا ایسا ہمیں چاہیے تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے ہماری شریعت میں یہ ایک استثنائی عقد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوانے کے لیے عقد استثناء کیا تھا ظاہر بنی ہوئی نہیں تھی اس کو بعد میں بنایا گیا تو اس سے استضلال کرتے ہوئے اس عقد کو جائز کہا گیا ہے ہماری شریعت میں لیکن یہ استثنائی صورت ہے یہ تمام معاملات نہیں کہ جن میں کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کا عقد کر لیا جائے یہ خالص استثنائی صورت ہے تو یہ مختصر طور سے عقد استثناء کی صورت ہے میرا سوال تھا مختلف تھا جیسے وہ انگوٹھی والی حدیث ہے تو اس میں صرف یہی ہے کہ بنوائے گئی پر اس میں یہ نہیں ہے کہ پیسے بعد میں لیے گئے یا بیسن کی اگوٹھی آپ کی پوری آواز کلیر نہیں آئی لیکن آپ اس حدیث کے بارے میں شاید بات کریں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دیا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا اور بظاہر یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سامان بنوا رہے ہیں لے رہے ہیں تو آپ فری میں نہیں مانگتے ہیں تو احتمال قوی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامان بنوانے کا اتفاق کیا سامنے والے کے ساتھ تو اس میں قوی احتمال یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے کر کے بنوایا یہ ایک بات دوسری بات ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اندر صرف یہی حدیث دلیل ہے بلکہ اس کے اندر بہت سارے خرید و فروغ کے معاملات میں جو استثناءات ہیں ضرورت کی بنیاد پر وہ قائدہ بھی یہاں پر دلیل ہے کہ وہ چیز جو انسانوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتا تو ہماری شریعت کے اندر وہ چیز بھی جائز ہوتی اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں جیسے مثال کے طور پر جو ہے ہماری شریعت کے اندر بیئے غرر جائز نہیں ہے بیئے غرر مطلب جس میں جو ہے جہالت ہو جس میں جو ہے جو معلوم نہ ہو کی وہ کتنا ہے اس کی کوائنٹیٹی کتنی ہے تو بیئے غرر ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کوئی چیز آپ خریدیں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ وہ کتنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن بہت ساری صورتوں میں جن میں غرر لسیر ہے تھوڑا غرر ہے وہ جائز ہے اس سنائی صورت میں جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی جانور خرید رہے ہیں کوئی بکری بکری کے تھن میں دودھ ہیں دودھ کا تو پتہ نہیں ہے کی کتنا ہے لیکن وہ بکری خریدنا جائز ہے کیونکہ آپ کا مقصود دودھ نہیں ہے آپ کا مقصود بکری ہے تو یہاں غرر جو ہے اصلی نہیں ہے غرر یہ تابع کے اندر موجود ہے اصل کے اندر موجود نہیں ہے بہت ساری اس کی بہت بے شمار مثالیں ہیں جیسے آپ کوئی درق خرید رہے ہیں اگر آپ کسی درق کا صرف فل خریدیں درق کے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں ہو کتنا ہے لیکن اگر آپ درق خرید رہے ہیں فل نہیں خرید رہے ہیں اور اس میں فل بھی لگا ہوا ہے تو جائز ہے کیونکہ آپ اصل جو خرید رہے ہیں اس میں غرر نہیں ہے تو گویا کی غرر کی بہت ساری صورتیں جو مختلف مسائل میں پائی جاتی ہیں وہ احتیاج کی بنیاد پر جائز ہیں تو یہاں پر احتیاج ایک قائدہ ہے جس کی بنیاد پر بھی اقدر استثناء کو جائز کہا گیا ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی تفصیلات میں تو کچھ اختلاف آپ کو ملے گا فقہ کہ ہاں اس کی تفصیلات میں اختلاف ملے گا لیکن اس کی اصل مشروعیت کے اندر اختلاف نہیں ہے اس کی اصل مشروعیت میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے واضح ہے شخ جی ساتھ بھائی جی میں سمجھ گیا لیکن ایک چیز میں جوڑنا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے بولا جو اختیار میں نہیں ہے وہ اس میں استثناء ہے ایک اور اس میں اصول ٹوٹ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کالی بن کالی بھی ہے کرزے پہ کرزا کہ وہ سامان بنائے گا یہ اس نے واردہ کیا اور میں نے واردہ کیا کہ میں پیسے دوں گا بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں ہماری شریعت میں اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی میں نے بے سلم میں ذکر کیا کہ بے سلم میں سامان ادھار ہوتا ہے لیکن پیسہ پورا دینا ہے آپ کو پہلی مجلس میں اگر اس میں آپ ادھار کریں گے تو جائز نہیں ہے اور عقدِ استثنہ میں یہ چھوٹ بھی آپ کو ہے کہ عقدِ استثنہ میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایکسپشن ہے اس مسئلے کے اندر اس لیے یہ جو عقدِ استثنہ ہے انتہائی الگ ہے دوسرے معاملات سے تو جو بےالکالی بلکالی کی شرط ہے وہ بھی یہاں پہ استثنہ ہے جیسی دوسری شرط استثنہ ہے ویسے یہ شرط بھی یہاں پہ استثنہ ہے جی بلکل جی بیدی